بیہار کا بھی بارڈر ہے بنگال کا بارڈر ہے جھارکھنٹو لگتا ہی ہے اس لیے سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جلسہ کی انتظامیہ نے حد تلوسعیت کوشش کر کے ایک بہت بڑے میدان کا تعیم کیا ہے اور اس میں یہ پرگرام رکھا گیا ہے پھر بھی کچھ کمیاں رہ رہی ہوں گی آپ کے مکمل بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو پایا ہوگا لیکن آپ اگر تعاون کریں گے سننے میں اور جس کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھنے کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گا تو اس کی ایک مہربانی ہوگی جلسہ کمیٹی پر بھی ہم علماء پر بھی ہم بھی اپنی بات کہنے میں سہولت محسوس کریں گے اور اپنی بات کو آسانی سے کہہ سکیں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کوپریٹ کریں گے اور کوئی شکایت کا موقع نہیں بھائیں گے کیا ہے اس کو کیا کرنا ہے یہاں لگائیں گے ہم اپنے اوپر پھلیں گے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا ایک چھوٹی سی خطہ کی پاداش میں وہ خطہ کیا تھی جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا جس درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا تھا وہ اسی درخت کے قریب چھلے گئے اور اس کے پھل کو انہوں نے کھا لی اس کی پاداش میں جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا ہم لوگ بھی بیس سال سے بول رہے معلوم ہیں مائک میں کمی ہوگی ہمارے سسٹم میں کمی نہیں ہے ہم مائک جہاں رکھتے ہیں وہی رکھیں گے مائک کو مو میں لگا بھی بولا جاتا ہے مائک کو تو ہمیشہ ایک فٹ دور رکھنا چاہیے اب مائک میں کمی ہے تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں مائک کو مو میں لگا کے بولیے کل میڈیا والا دیکھ الٹا سی داد دے دے گا اس کو مولانا مائک کو چمہ لے رہے تھے میڈیا کیا میڈیا کا حرامی پناہ آپ نہیں جانتے ہیں کتنی برماش ہوتی ہے دیکھ رہا میں آٹھ دس دن سے کتنا باکھ لارا میرے اوپر تو ایک حلکی سی خط اور پادا اس کی پاداش میں جنتی لباس اتر گیا اور وہ جنت سے اس دنیا کی طرف اتار دیئے گئے بھیج دیئے گئے اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام کو ایک نصیحت کی تھی کہ آئے آدم ہم دنیا تمہیں بھیجتو رہے ہیں لیکن ادھر بھی تمہیں ہمارے نیم اور ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا آدم اور ہوا دونوں کو اس دنیا میں بھیجا اور دونوں کو متنبہ کر دیا کہ اب تم دونوں سے جو نسل چلے گی اس نسل انسانی کے پاس ہمارے پیغمبر آئیں گے ہمارا راستہ بتائیں گے ہمارے حکام آئیں گے یہ ایک وارننگ دی گئی ایک چانس دیا گیا ایک موقع دیا گیا اے آدم اور اے ہوا جنت میں شجر ممنوع کھانے کی پاداش میں میں چاہوں تو تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہوں لیکن نہیں ایک چانس دے رہا ہوں تمہیں دنیا میں جاؤ جنت میں میرا ایک قانون تھا کھاؤ پیو وَلَا فَلَا تَقْرَ بَحَاذِشْ شَجَرَا لیکن اس درخت کے قریب مت جانے لیکن تم نے میرے اس قانون کو توڑ دیا اب دوبارہ تمہارے اوپر قانون نافذ ہوں گے تمہاری نسل کے پاس ہمارے پیغمبر جائیں گے اور شیطان بھی تمہارا پیچھا کرے گا جیسے ادھر تمہیں بہکایا ہے دنیا میں بھی تمہارا پیچھا کرے گا اسی شیطان کو ہم پھر تمہارے پیچھے لگا رہے ہیں لاسٹ موقع دے رہے ہیں اگر دنیا میں جانے کے بعد تم نے اور تمہاری نسل نے تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر میری باتوں کو ایکسپٹ کر لیا میرے طریقے پر چلے اور شیطان کا ورود کیا شیطان کی مخالفت کی تو ہم تمہیں وہی مقام پھر دے دیں گے جس مقام سے ہم تمہیں نکال رہے ہیں دوبارہ جنت میں ہم داخل کر دیں گے اور یاد رکھنا اگر دنیا میں جانے کے بعد بھی تم دوبارہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کے چنگل میں آ گئے اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کی بات کو مان کر ہمارے اور ہمارے نبیوں کی بات کو اگر ٹھگرا دیا تو یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی یاد رکھنا تمہیں جنت بھی نہیں ملے گی اور یاد رکھنا دنیا میں بھی تم ہمیشہ نہیں رہ پاؤگے بلکہ تمہارا ایک دوسرا ٹھٹانہ ہوگا نہیں لگتا آپ لوگ سننے کے موڑ میں ہائے نہیں نہیں ہم بیکار یہاں آئے ہوئے ہیں مائک تو ٹھیک بول رہا ہے لگتا ان کے کان میں لگانا پڑے گا اتنی تیز آواز تو آ رہی ہے اور کیا آواز چاہیے تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں رہنا ہے اور آخرت میں بھی کھویا ہوا مقام جس کو تم نے کھویا ہے جنت وہ تمہیں نہیں ملے گی بلکہ دوسرے مقام پر ڈال دیا جائے گا جس کو ہم جہنم کہتے ہیں دوزخ کہتے ہیں جس کو ہم عذابِ علیم کے نام سے تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اس وقت سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا اور اس بات کو اپنے ذہن میں بڑھال لو اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام نبی بہت آئے لیکن ان نبیوں کو بھی اسلام ہی دے کر بھیجا گیا تھا اللہ کے دین بہت سے نہیں ہے اللہ نے جو دھرم اتارا جو دین اتارا وہ ایک ہی ہے وہ ہے اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک سب نبیوں کا دین اسلام ہوا پانی بارش سورج کی روشنی یہ اس وقت بھی تھی جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کچھ انتظام اس دنیا میں کر دیا لیکن تعجب ہے پانی سب کا ایک رہا بارش سب کے لیے ایک رہی سورج کی روشنی سب کے لیے ایک رہی لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتارا ہوا دھرم جو ایک تھا وہ لوگوں نے ایک نہیں رکھا اس میں چینجنگ اور تبدیلیاں کر کے اپنے دھرم بنا ڈالے اللہ تعالی نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ و لا نشرک بھی شیئہ و لا یتخذ بعضنا بعضا نربابا من دون اللہ قرآن کریم کے اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کلیر کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام لوگوں میناؤنسمنٹ کر دو آپ ان تمام لوگوں کو بتا دو یہودیوں سے کہہ دو ایسائیوں سے کہہ دو جن کی طرف زبور اتاری گئی ان دعودیوں سے ان زبوریوں سے کہہ دو لڑتے کیوں ہو اپنے اپنے دھرم تم لوگوں نے کیوں بنا ڈالے ہیں ہم نے تو ایک ہی دھرم اتاراتا اور سب کا کلمہ ایک ہی تھا یا اہل الكتاب آئے یہودیوں آئے عیسائیوں آئے اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی تورات زبور انجیل آئے کتاب والو آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف تعالو الہ کلمت آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف آؤ ایک ایسے جملے کی طرف آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یقصہ ہیں تمہارا بھی وہی کلمہ ہے اور ہمارا بھی وہی کلمہ ہے تم بھی اسی چیز کو مانتے ہو اور ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہیں کلمہ سب کا ایک تھا لا الہ الا اللہ نہو آئے تو یہ کلمہ باقی رہا لا الہ الا اللہ کلمہ کا دوسرا جملہ بدلتا رہا لیکن پہلا جملہ نہیں بدلا لا الہ الا اللہ نو رسول اللہ لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ لا الہ الا اللہ عیسا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھیں کلمہ ایک ہی رہا یا بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ گے تو کچھ بگڑ نہیں جائے گا اب پاکڑ میں آنے کے لئے سوچنا پڑے گا جب سننے کے لئے عدب نہ ہو احترام نہ ہو قرآن و حدیث بولی جا رہی ہو اس کی عزت نہ ہو قرآن کی آیتیں پڑی جا رہی ہیں مزاق اڑایا جا رہا ہو تو ایسے جگہ سے سسٹم نہیں سنے اب جو بیٹھ گئے تو وہ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے والے یہ بتائیں کہ جب ان کے سامنے تم کھڑے رہو گے تو ان کو جب دکھے گا نہیں تو پیچھے والے شور نہیں کریں گے سنے جب اللہ تعالی جب بڑے لوگ کام نہیں کرتے تو اللہ تعالی چھوڑے لوگوں سے کام لے لیتا ہے نمرود کو ایک مچھر سے مروا دیا اچھا ہوا کہ سنا نہیں ہوگی تعالو الہ کلیمت سوائم بیننا و بینکم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف کلمہ میں نے پڑھ کے بتا دیا سارے نبیوں کا کلمہ تو اللہ نے کیا کہا آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے جب کلمہ ایک ہے تو پھر دھر ملک کیسے ہو گئے دوسری چیز یہ چیز بھی ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور دوسری چیز کیا برابر ہے اور اپنے رب کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اس کائنات کا خالق کریٹر آف یونیورس اونلی ایک کھلانے پھلانے والا ایک اسی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اسی نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے وہی کریٹر ہے اور جب اس دنیا کو بنانے میں چاند و سورج کو بنانے میں ستاروں کو بنانے میں آسمان کو بنانے میں بارش کو نازل کرنے میں اس زمین پر پہاروں کے ذریعے زمین کو کی بیلے اس کو پر قرار رکھنے میں ہوا کے چلانے میں بارش کے متینہ مقدار پر نازل کرنے میں جب اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا اس نے کا کن فیہ کون اس نے کا ہو جا اور وہ چیز ہو گئی جب اس نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو وہ اپنی عبادت میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ پھر کسی کو تم شریک کرو لہٰذا وہ کہتا ہے کہ عبادت ہو تو میری ہو اگر قیام کسی کے لیے جائز ہے تو اللہ کے لیے اس لیے کہا گیا جب کھڑے ہو میرے سامنے تو اللہ اکبر کہنا یہ قیام میرے سامنے ہونا چاہیے اور میرے لیے ہونا چاہیے رکو بھی میرے لیے ہونا چاہیے سجدہ بھی میرے لیے ہونا چاہیے پھر تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کا سوال بھی تم کرو تو مجھ سے کرو میرے علاوہ کسی سے نہیں ان تمام چیزوں میں اس نے کہہ دیا جب ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے میں بنانے میں ہم نے کسی کا ساتھ نہیں لیا تو اپنی عبادت میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے آئے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے ہمارا بھی وہی کلمہ ہے اور تمہارا بھی وہی کلمہ ہے اور یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ساجی نہیں ٹھہرائیں گے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْذُنَا بَعْذًا اس لیے یہ آئت ہمیں بتلا رہی ہے کہ اللہ کا دھرم جو اللہ نے اتارا تھا وہ ایک ہی ہے اب سنیے جس طرح بارش سب کے لیے ہے سورج کی روشنی سب کے لیے ہے ہوا سب کے لیے ہے آسمان سے پانی برستا ہے وہ سب کے لیے ہے اسی طریقے سے ہم نے جو دھرم جو دین دیا ہے وہ سب کے لیے ہے ہوا اور پانی میں اور بارش میں جب بٹوارہ نہیں ہے تو مذہب کے اندر بھی بٹوارہ نہیں ہے اس مذہب کو تسلیم کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے پھر وہ مذہب جتنے بھی نبی لے کے آئے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے بہت سے نبیوں کو بھیجا اور آخر میں لازٹ میں اس نے جناب محمد رسول اللہ کو مبروز فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ آخری نبی ہیں اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اب جب تک دنیا قائم ہے محمد رسول اللہ کی دات کی جائے گی نبی کی فرما برداری کی جائے گی اور جب چاروں طرف گھٹا ٹو پندھیرہ ہو جائے گا اسلام نام کا باقی رہ جائے گا ایک آدمی بھی جب اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو پھر ہم اس دنیا میں پھر کوئی نبی تو نہیں بھیجیں گے صدارنے کے لئے بلکہ پھر قیامت برپا کر دیں گے اس رافیل علیہ السلام سور پھوک دیں گے اور وہ اپنا کام ہو جائے گا اپنا کام ساری کائنات مر جائے گی ختم ہو جائے گی پھر دوسرا سور جب پھوکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے میدانِ محشر کی طرف بھاگیں گے جمع ہوں گے میرے بھائی یہ وہ ایک لمبی داستان ہے اس طرف میں نہیں جانا چاہتا یہ کیا سسٹم ہے اللہ رحم پر اتنی اجھڑا قوم نہیں دیکھی ہے میں نے میں نہیں بھول پا رہا میرے بس کی بات نہیں ہے ہم لوگ خاموش ماحول میں رہے ہیں اتھیں آپ بار بار کیوں اڑتے ہیں لگتا ہے کہ آپ بنا رہے ہیں چینل اور کسی کا ہے یا نہیں ایک تو ادھر دماغ خراب ہے ادھر اور دماغ خراب یہ جتنی دیر یہ ہو رہا ہے نا یہ انگامہ اس کو آپ لوگ چینل والے اس کو کاٹ دیں گے اتنے اس چیز کو کیونکہ اچھا نہیں پوری دنیا میں جاتی ہے لوگ کیا کہیں کہ کیسے لوگ ہیں پاکڑو بدنام ہو جائے یہی پاکڑو کی سرزمین وہ ہے جہاں آل انڈیا ایلیس کانفرینس کر کے آپ نے ایک نام روشن کیا تھا اور آج جو لوگ بارہ پندرہ لاکھ کی بھیڑ کو سبحان لیے ہوں آج یہ دیکھئے وہ چھوڑے میاں کہاں گئے دیکھو یہ دوسرے ملائم سنگ ہیں تھوڑا سا آپ ادھر سے ڈشتر ادھر کرلو ادھر پیچھے جا کے شور کرلو ادھر شور کتنی بار کتے کی دم والی مثالیں دے چھوڑا ہوں میں لیکن کوئی فرق چلیے بیٹھیں بیٹھیں جس کو جہاں جاگے ملنی بیٹھیں یہی کام پہلے کرلی ہوتے تو دیکھا اچھا ہوتا ارے خاموش رہ کے بھی تو آپ لوگ کام کر سکتے ہیں بھائی اچھا سنیں آپ لوگ آپ لوگ بات ارے سن لیا جگہ چھوٹا ہو گیا جگہ چھوٹا چلیے جگہ چھوٹی نہیں ہے جگہ ٹھیک ہے لیکن بیٹھے غلط ہے یہی لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے تو کچھ بات نہیں جگہ بہت ہے لیکن ہر آمی چاہتا کے سامنے بیٹھے دس بجے تک نہیں دیکھنا تھا جب تک اور مولانا بول رہے تھے تب تک وہاں جا کے مارکٹنگ ہو رہی تھے اب تو خاموش ہو جائیے شانتی اسے کیسے نام لیتے لوگ ہاں سنیے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سارے پیغمبر سارے نبی اسلام ہی کا پر چار کی اور محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور بتا دیا تھا کیا آئے لوگو آخری نبی آئے کیسے ہوں گے یہ صفت جانبر کھائی جائے گی سب بتا دیا اب قرآن کی ایک آیت سنو سارے نبیوں سے اللہ نے ایک آحد لیا ایک وعدہ لیا جتنے بھی نبی آئے ہر نبی سے ایک قرار لیا ایک وعدہ لیا آئے پیغمبر ہو آئے نبی ہو تم جاتو رہے ہو لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ آ جائے تمہاری زندگی میں میرے وہ رسول آ جائے جو ان بات کی تصدیق کریں جو تم پیش کر رہے ہو لوگوں کے سامنے جو تمہاری بات کو سچا بتائیں ہاں تمہ اللہ نے بھیج جائے وہ اس بات کا اقرار بھی کریں تو اس رسول کے ساتھ آخری پیغمبر کے ساتھ تم کیا کروگے اللہ تعالیٰ کیا کہا لَتُمِنُنْ ساتھ تمہاری زمداری یہ ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی دعوت اپنی تبلیغ وہی پر ختم کرنا ہوگی اپنی تبلیغ وہی پر بند کرنا ہوگی لَتُمِنُ النَّبِي تم سب گوث نبی کی اوپر ایمان لانا پڑے گا تمہاری زمداری ہوگی تم سب گوث نبی کی ایمان لانا پڑے گا نبیوں کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا اگر نبیوں کی زندگی میں محمد رسول آجائے تو اے موسی عیسی تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا محمد رسول اللہ پر اور دوسری بات کیا کہی جو دعوت ہم نے تمہیں دے کر بھیجا اس کو ختم کرنا پڑے گا اور اس نبی کی دعوت میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی اس کے مشن میں اس کی ہیلپ کرنا پڑے گی تمہیں اس نبی کی مدد کرنا پڑے گی سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے ہو اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کی دھارمک پستگوں میں اور اس دیش میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں ان ہندو بھائیوں کی کتابوں میں ہمارے نبی کا نام نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ در ٹھیک ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ کے بارے میں پیشین گوئیاں بھری پڑی ہیں جتنے بھی آدم علیہ صلی اللہ وآلہ کا نام تو ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بہت کھل کر آیا ہے من اس مرتی کہتی ہے دیکھئے جو بھی امن آدم کا واقعہ سنایا تھا وہ من اس مرتی میں ایسے ملتا ہے پرابو نے ایشور نے آشو کو مٹی سے بنایا پھر اس کے اندر آتمہ ڈالی ملروح اس کے بعد ان کو سورگ میں پرویش کرا دیا آشو بور ہونے لگے تو آشو کی گہڈی سے ہمارے ہاں پسلی ہے ہندو درم میں ہڈی ہے آشو کی گہڈی سے ایشور نے ان کی پتنی اس طریقوں پیدا کیا جس کا نام ہیو وطی یا حو وطی یا شترو پا رکھا گیا تینوں نام ویدو میرے یہ رکھا گیا پھر ان کو کہا گیا اس ویرخش کے نکٹ مت جانا پھر کلی ساپ شکل میں شیطان ساپ کی میں آیا اور سورگ میں گھوز گیا اس نے آشو اور شترو پا کو اپنے داؤں میں بھسا کر ویرخش تک لے گیا جس ویرخش کے پھل کو کھانے سے ایشور نے منہ کیا آشو اور شترو پا نے وہی ویرخش کا بھل کھا لیا سورگ کا وستر جنتی کپڑا ان کے جسم سے شریر سے اتار لیا گیا پھر انہوں نے سورگ کے ویرخش کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے شریر کو اپنے گپتان کو اپنے سطر کو چھپایا پھر ایشور نے ان کو سورگ سے نشکاشت کر دیا جنت سے نکال دیا یہ پورا واقعہ منوس مرتی میں آج بھی موجود ہے اور میں سعودیہ میں اور انگلینڈ میں نہیں ہوں بھارت میں ہوں کوئی بھی آدمی منوس مرتی میں دیکھ سکتا اور نہیں ملے تو ہم سے سمپر کر سکتا بھارت میں سیکولر جمہوریت ہے منوس مرتی میں یہ چیز موجود ہے جو واقعہ آدم کے بارے میں منوس مرتی میں آیا ہے یہ قرآن میں ہے اب یہ بتائی چکا ہوں میں نوح علیہ السلام کے تعلق سے منوس مرتی میں کیا آیا بس نام کا فرق ہے ہمارے نوح وہاں کیا ہے منوح منوح نے اپنی ذاتی کہ لوگوں کو اپنے سموح کو بہت دنوں تک سچیت کیا عیشور کے پرکوب سے اللہ کے عذاب سے ڈرائیا ہم ہندی بھی بول رہے ہیں جو ویدوں میں لکھی ہوئی ہے منوس مرتی میں اور اس کو اردو میں بھی سمجھاتے جا رہا تاکہ آپ پھر انہوں نے شراب دے دیا منوح شراب دے دیا شراب کیا دیا شراب اللہ بد دوا پھر منوح نے بد دوا دی شراب دے دیا ہائے پربو میری ذاتی کی لوگ نہیں مانیں گے جس دھرم کو تُو نے دے کر مجھے بھیجا اس کو سوئی کار نہیں کریں گے ہائے پربو ان سب کو نشٹ کر دے ان سب کو برباد کر دے اور ایک ویقتی کو بھی مت چھوڑ سب کو نشٹ کر دے منوح کے شراب کے بعد پھر ایشور یہ پڑ کوب آیا اللہ کا حضاب آیا دھرتی سے جل نکلنا شروع ہوا اور آکاش سے بھی جل کی ورشہ ہونے لگی اور پانی چڑھتے 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 پہاڑ تک پہنچ گیا منو نے ایک لمبی چوڑی نووہ یعنی ناؤ بنائی تھی نووہ لکھا نووہ ناؤ بنائی تھی اس میں انہوں نے اپنے انویائیوں کو اپنی اوپر ایمان لانے والوں کو بٹھا لیا تھا اور ہر پشو ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نرو مادا انہوں نے اپنی نوہ میں نوکہ میں ناؤ میں رکھ لیا تھا پھر منو کا پتر ایک پروت پر چڑھ گیا منو کا بیٹا ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا منو نے اس کو بلائیا آج ایشور یہ دھرم کو سوئی کار کو نہیں بچائے گا چھوڑے گا اس نے کہا میں پہاڑ پہ ہوں یہاں تک مانی نہیں آئے گا منو نے کہ میرے پتر آج ایشور کا پر کو وہاں تک بھی پہنچے گا پتر نہیں مانا منو کی اپنے بات کی پات اپنے پتہ کی بات بھی نہ مانا یہاں تک یہ پورا کا پورا باقیہ جو منوس مرتی کے اندر موجود ہے یہ سیم ٹو سیم ہے صحیح باقیہ قرآن بیان کرتا ہے نو علیہ سلام کے تعلق سے آدم کا ذکر موجود ہے اب دیکھئے قرآن کریم کے اندر تین نبیوں کا نام بہت زیادہ آیا ہے ایک نو کا ایک موسیٰ کا اور ایک عیسیٰ کا اور محمد رسول اللہ تو ہیں آپ تحجب کریں گے نو علیہ سلام جس قوم کے اندر آئے آج تک کوئی بتا نہیں سکتا کہ نو علیہ سلام کی قوم کس نام سے زندہ ہے سنیے ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے نو نو علیہ سلام کی قوم آج تک پتا نہیں ہے کس نام سے جی رہی ہے جبکہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ سلام کی قوم کا نام معلوم ہے موسیٰ علیہ سلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں یہودی اور عیسیٰ علیہ سلام کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں عیسائی اور موسیٰ کے ماننے والے یہودی عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی محمد الرسول اللہ کے ماننے والے مسلم لیکن نو کے ماننے والے کون ہیں ہمیں نہیں ماننے آئیے اس کو الٹا سنتے ہیں عیسائیوں کا نبی عیسیٰ یہودیوں میں کون آیا موسیٰ مسلمان کس کو مانتے ہیں محمد رسول اللہ لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی کہاں ہے جو نو کو مانتی ہے اب دیکھیں اللہ نے چار نبیوں کا نام بہت زیادہ ذکر کیا نو موسیٰ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تین لوگوں تین لوگوں کی قوموں کا نام معلوم ہے موسیٰ کی قوم یہودی عیسیٰ کی قوم عیسائی محمد رسول اللہ کی قوم مسلم لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ہمیں نہیں معلوم اچھا اب دیکھئے موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری تورات عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری انجیل محمد رسول اللہ پر کون سی کتاب اتری قرآن لیکن نوح علیہ السلام پر کونسی کتاب ادھری نہیں معلوم نہیں معلوم آئیے بخاری شریف کی ایک حدیث اچھا کرشنا مینن انگلینڈ کی اکسفولڈ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے اسی انڈیا کا رہنے والا ہے سنیے کرشنا مینن کی حیرت کی انتہا نہیں رہی اکسفولڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا ایک دوست عیسائی ہے ایک دوست اس کا مسلمان ہے ایک دوست اس کا یہودی بھی ہے ہوتے ہیں دنیا کے لگے پر سب سے دوستی ہے چاروں لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں ایک یہودی ایک عیسائی ایک مسلمان اور ایک کرشنا مینن ہندو یہ چاروں لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ میں ذکر چل گیا ایک مسلمان کہنے لگا آئے کرشنا میں مسلمان ہوں یہ یہودی ہے یہ عیسائی ہو تم ہندو ہو ہم لوگ الگ الگ دھرم کے ماننے والے لیکن آب بس میں بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں لیکن آج ہم لوگ کچھ علمی بات کرنا چاہتے ہیں ایک عقل کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہے یہ میرا بھائی ہے عیسائی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو وہ کہتا ہے عیسائی میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے پاس کون نبی آئے وہ کہتا ہے عیسی علیہ السلام میں اس سے پوچھتا ہوں کہ عیسی علیہ السلام کو کونسی کتاب دے کر بھیجا گیا تھا تو یہ کہتا ہے عیسی کیا کہتا ہے عیسائی بائی بل انجیل دے کر بھیجا گیا تھا میرا دوست یہ یہودی بیٹھ آئے ہیں یہ کہتا ہے میں موسیٰ کو مانتا ہوں اور موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس کتاب کا نام تورات آئے کرشنہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کونوں میں کہوں گا مسلمان تم پوچھو تمہارے درمیان کون آئے تھے تو ہم کہیں گے محمد رسول اللہ تم پوچھو کہ محمد رسول اللہ کو کونسی علیہ میں خدا بندی دی گئی کونسی کتاب دی گئی تو میرے پاس اس کا جواب ہے قرآن آئے کرشنہ مہینن ہم تینوں لوگ مل کر تم سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا نبی آیا تھا کرشنہ مہینن کہتا ہے ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا تھا ہمارے پاس نبی تو آیا تھا لیکن اس نبی کا نام کیا ہے اس اوتار کا نام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اچھا یہ بتاؤ کہ اس نبی پر کون سی کتاب اس اوتار پر کون سی کتاب اتاری گئی تو اس نے فوراں کہہ دیا عوید رقبیجز عربید آثربید سامبید یا کاشیہ گرن تھے آسمانی کتابیں اس مسلمان نے کہا میں نے مان لیا لیکن اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی کونrecht یہ تو بتاؤ دے ہیں ہم آسمانی کتاب مانتے ہے قرآن لانے والے محمد یا آسمانی کتاب مانتا ہے انجیل لانے والے حیسا یا آسمانی کتاب مانتا ہے قرآن اس کو لانے والے موسا تم آسمانی کتاب مانتے ہو ویدوں کو لیکن لانے والا نبی اوتار رشی ہونی پیغمبر کون ہے تمہیں نہیں معلوم کہتا نہیں یہ تو سچ ہے کہ آسمانی کتاب ہے لیکن لایا کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم غور کرو جو قوم اپنی کتاب آسمانی کتاب اپنے حساب سے وید آسمانی کتاب مانتے ہو لیکن انہوں نے کتاب لانے والے نبی کو بھلا دیا ہو تو کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا جو کتاب لانے والے نبی کو بھول گئی ہو اس نے کتاب کے ساتھ کیا کیا ہوگا آؤ میں بتاتا ہوں اگر ہندو بھائی موجود ہیں نہیں ہے تو میری آواز وہاں تک پہنچنی چاہیے سنو میں بتاتا ہوں کہ تمہاری اس آکاشی گرندویتوں کو لانے والا نبی کون ہے ہمیں یہ بخاری شریف کی عدیث بتلاتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے کہے گا آئے نوح میں نے تمہیں جو دعوت دی تھی تم نے اپنی قوم کو پوری پوری پہنچا دی قوم کہے گی ہاں نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے پہنچا دیا پھر اللہ قوم نوح کو بلائے گا نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ آئے قوم نوح آئے فلا فلا لوگو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا وہ کہیں گے ہاں آیا تھا میں نے اس کو دعوت دے کر بھیجا تھا کیا وہ تمہارے پاس گیا تھا یا نہیں گیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی آئے اللہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا سمجھانے والا تو آیا تھا اللہ تیرے عذاب سے ہمیں ڈرانے کے لیے کوئی آیا تو تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم بخاری شریف کی حدیث ہے نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن کہے گی آئے اللہ میرے پاس ڈرانے والا مسلمان تو کہہ دیں گے اللہ میرے پاس ڈرانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیت عیسائی کہہ دیں گے عیسائے تھے یہہودی گہنے کے موسائے تھے لیکن نو علیہ السلام کی قوم کیا کہے گی آئے اللہ میرے پاس درانے والا تو آیا تھا لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم اس سرزمین پر ہندو ایک ایسی قوم ہے جو کہتی ہے آسمان سے جو کتاب اتری ہے یہ تو اتری ہے آسمانی کتاب ہے لیکن اس کتاب کلانے والا نبی کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم نو علیہ السلام کی قوم کہے گی درانے والا تو آیا تھا لیکن کون تا ہی ہمیں نہیں معلوم پتا چلا کہ نو علیہ السلام کی قوم سے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت گہرا تعلق ہے نو علیہ السلام اور ایک اور نظریہ سے سمجھاؤں سب سے پہلے مورتی کی پوجہ نو علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی قوم کے اندر شروع ہوئی نو علیہ السلام کے بعد قوم نو میں مورتی کی پوجہ سب سے پہلے شروع ہوئی ودھ سوا یغوس یعوق نصر یہ پانچ بہت بڑے بزرگ تھے نو علیہ السلام کی قوم کے اندر ان بزرگوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان بزرگوں کی مورتی بنا لی انہی پہ چڑھاوے چڑھانے لگے پھول اور ہار ڈالا جانے لگا ہاتھ جوڑا جانے لگا اور اپنی اپنی دعائیں لے کر انی بدسوا یغوس یعوق اور نصر کے پاس لوگ جانے لگے اور کہنے لگے تم اللہ کے پاس میری دعا لے کر جاؤ تم اللہ سے ہمیں قریب کر دو تم سفارشی ہو اللہ کے پاس آبارے یہ نو علیہ السلام کے انتقال کے بعد قوم نو میں مورتی اور بھتوں کی پوجہ سب سے پہلے شروع ہوئی اور یہ مورتی پوجہ اسی زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے اور ہندو دھرم کا ایک بڑا طبقہ آج بھی مورتی کو پوچھتا ہے اور ہندووں میں سب سے بڑے نبی یا کسی کو منا جاتا ہوتا ہے تو منو کو منا جاتا ہے اور منو کے نام پر پورا ایک شاستر لگ دیا گیا ہے جس کا نام منو اسمرتی جس کو ہم شارٹ کٹ میں پڑھتے ہیں منو اسمرتی منو جو قانون بنایا تھا منو نے اس قانون کا نام ہے منو اسمرتی چور کا ہاتھ کاٹا جائے کہ نہیں اسی میں تو لکھا ہے نا منو اسمرتی میں برحمہ جی نے اپنے پیر اپنے 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 جو ہے سر سے برحمان کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا ران سے ویش کو پیدا کیا اور پیروں سے شودر کو پیدا کیا برحمہ جی کے پیروں سے شودر پیدا ہوئے لہٰذا یہ نیچی قوم ہے یہ جی اونچ نیچ جو آئی ہے وہ منو اسمرتی کسی منتر کے بعد آئی ہے جس منو اسمرتی کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بھیم راوم بیٹکر نے ہندو دھرم چھوڑ دیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مہاتمہ گاندی نے اس میں اٹھے گاندی جی نے کہا کون سا اسلام ہنفی شافعی مالکی ہنبلی بریلوی شیعہ سننی قادری چشتی رزوی ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں بولے قرآن و حدیث پڑھا تو میرا سمجھ میں آگیا اسلام کیا ہے اب ان میں کون اچھا ہے کون صحیح ہے اس کو پڑھنے میں تو میری پوری زندگی گزر جائے گی دو دو سال بھی پڑھیں گے ہر ایک کو تو بہتر پھر کے ہے بہتر دونی آپ کر دیجئے ستر دونی ایک سو چالیس اور دو دونی چار ایک سو چوالیس ایک سو چوالیس سال کہاں سے لائیں اگر دو دو سال بھی ایک کے بارے میں پڑھیں گے تو ایک سو چوالیس سال آستے چاہیے تب تک تو ہماری رام رام سکتے ہو جائے گی ہم تو مرد تو انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور پھر انہوں نے بدشت بن گئے بودھ دھرم قبول کر لیا تھا بودھ لو کہہ بارے ہندو بھائیوں کا نوح علیہ السلام یہ نوح علیہ السلام کی اور پھر یہ ماننے پڑے گا کہ نوح کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تو دیا تھا منو کو کیونکہ ہندو دھرم میں اتنے منتر آئے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ اس کو ایکاؤنٹ نہیں کر پاؤگے گن نہیں پاؤگے بائیبل میں کم ہے انجیل میں کم ہے تورات میں کم ہے زبور میں بہت کم ہے لیکن ویدوں میں بھرے پڑے ہیں منتر بھرے پڑے شروع کرتا ہوں میں ایدام جنا اوپ شرط و نراشن سیستش وشیتے سشٹیم سہستران بیتم چکاورم مرشبے دھودت مہے اوشترا یسے پرواہیڑو بدھو منتو دیو دشا ایش ایش آئے ماں مہے شتن نشکان دشسترہ جا کریڑی شتان نورتان نسہسترہ دشگو ناما یہ تین منتر جو میں نے پڑے ہیں یہ صرف آثروہ وید کے بیس و کانڈ کانڈ بیس سوکت نمبر 127 کے منتر نمبر 123 اب آجائیے بھاگوات پوراڑ میں ایتھکا لوگ اپرائے جنیشو خردر مڑی ڈھرمت راہے ستوینے بھگوانوں ترشیتی ڈھرمت راہے ستوینے بھگوانوں ترشیتی ان منتروں کو دیکھ لیجئے پہلے منتر کی طرف چلیے آدھر سے سنو ہائے لوگو ایدم آئے جنہ جنتا ہائے لوگو میں نے آئے جنتا کو ہائے لوگو کر دیا ایدم آئے جنہ لوگو جنتا اپ شرط آدھر سے سنو عدب سے سنو یعنی غور سے سنو کوئی چیز سے کہا جائے گی غور سے سنو اس کا ملاب وہ مہتپور ہے غور سے سنو کان لگا 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 نراشنس تشویشیت نر کے معنی انسان اور آشنس معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو جس سے زیادہ کسی کی پرشنسہ نہ ہوتی ہو جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہو نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے محمد حمد کے معنی تعریف اور حمد یحمد و تحمید کے معنی تعریف کرنا اور محمد اوبجیکٹیو ہے مفعول ہے کیا مطلب ہوا جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو نراشنس ایسا آدمی جس کی تعریف کی گئی ہو محمد جس کی تعریف کی گئی ہو ایک ہی معنی قسم خدا کی اگر یو پی کے یوگی جی کو معلوم ہو جائے تو نفرت کرنا چھوڑ دیں گے اچھی نظر سے دیکھنے لگیں گے لیکن کرسی باپ کو نہیں چھوڑتی ہے بیٹے کو نہیں چھوڑتی ہے تو ہم تو باپ بیٹے ہیں ہی نہیں ہم کو کیسے چھوڑ دیں ورنہ منتر دیکھئے کتنا در یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں یہ منتر موجود ہے کتے پریم ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں ہندو اور مسلمانوں کو اپنے منج سے اتحاد اتفاق اور ایک پلیڈ فارم پر لانے کی اور بھائی چارہ پیدا کر دیں کہ یہ کوشش کر رہے ہوں اللہ کرے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو لیکن ہم کوشش کرتے ہیں مغرقیہ مغرقیہ مغرقیہ